جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنت ہے گھر سے نکل جا ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی بھارت کا یومِ آزادی پاکستان میں یومِ سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے مرتان بھاول پورس میں جنوبی پنجاب کی تمام شہرہوں تاریخی مقامات مارکیٹس پر سیاہ پچم آبیزہ تمام سرکاری امارتوں پر آج گومی پچم سر نکھوں کس حوالے سے ہم یومِ سیاہ منا رہے ہیں پوری قوم متحد ہے آج بھارت کا یومِ آزادی یومِ سیاہ کے طور پر منایا گی مزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا پیغام کہتے ہیں بھارت ظلم اور جبر سے زیادہ دے تک کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا یومِ سیاہ کا مقصد پوری دنیا کو کشمیری عوام پر بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے کشمیروں کے ساتھ یومِ ایک جہتی ملتان گورنمنٹ مسلم ہائی سکول میں یومِ سیاہ کے حوالے سے احتجادی ریلی اور سیمینار کا احتمام اساتیدہ اور طلبہ کی قصیر تعداد میں شرکت شوراکہ نے بینرز اٹھا کر بھارتی ملازم کے خلاف نارے لگائے ملتان سپیچل ایڈوکیشن کی جانب سے یومِ سیاہ پر ریلی کا احتمام مدنی چوک پر افتروں نے سیاہ پٹیاں بانت کر احتجاد کیا بھارت مردہ بات کے نارے لگائے گئے کشمیریوں کی خوصوصی حیثیت ختم کرنے کی مضمبات ادھر ڈھراغازی خان میں غادی یونیورسٹری کے ذریعہ احتمام یومِ سیاہ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی مظاہرین نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگائے ملتان زکریہ ٹاؤن میں یومِ سیاہ کے حوالے سے احتجازی مظاہرہ اشورہ کانے کشمیری پرچم اٹھا کر مظلوم کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کیا کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگائے گئے ادھر تاجر برادی نے کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے یومِ سیاہ منایا مرکری تنظیم تاجران پاکستان کے احتمام حسین آگاہی چوک پر احتجازی مظاہرہ موضی سرکار کے خلاف نارے بازی ادھر بھاولپور کی تاجر برادری محکمہ تلین کے افران اور اسابزہ نے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاز کیا بھارت مردابات کے نارے لگائے ملتان میں یومِ سیاہ کے حوالے سے پینتالیس عوامی ریلیاں کمیشنر تکار سہو کا کہنا ہے کہ ریلیوں کا مقصد کشمیر پر ہونے والے مظالم کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے ملتان طریقہ انصاف پیپی 216 کی جانب سے بھارتی جاریت کے خلاف احتجاز جب آجوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نارے بازی کی گئی مظاہرین کی جانب سے بھارتی پچھنگ کو بھی نظریات اشکیا گیا مکمہ ازراد توسی بھاولپور نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی یومِ سیاہ مناسے ہوئے بھارت کے خلاف نارے لگائے ڈائریکٹر جمشید سندو سمیت اسران اور فیلڈ عملے کی شرکت میاں والی میں یومِ سیاہ بھارتی ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاز ہی ریلی کشمیریوں کے حق میں نارے لگائے گئے انجونے تات جان سرکاری ملازمین سمیت وکلا کی شرکت کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی میں چارڈ پروٹیکشن ویورو کے بچے بھی سامنے آگئے ہیلپر بزنس کانسل کے اشراق سے سی پی بی کے بچوں نے بھی بھارت کا یومِ آزادی یومِ سیاہ کے طور پر بنایا سناوہ خانیواز جلال پور پیر والا اچھ شریف میں یومِ سیاہ کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جگہ جگہ رہ لیاں سرکہ نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اور فلیکسز اٹھا کر کشمیر بنے گا پاکستان کے بلند چگاف نارے بھی لگائے کھرور پکا کوٹت دو لودھران بھگ کر سادق آباد میں بھارتی یومِ آزادی پر یومِ سیاہ میوسپل کمیٹے کی جوانے سے احتجازی ریالی تمام مکنبائی سکر کے افراد کی شرکر شوراکہ نے سیاہ پٹیاں باندھ کر موضی سرکار کے خلاف نارے لگائے ذہاڑی شجاہ بعد میں یومِ سیاہ ممبران ایسوملیز لے انتظامیہ اور اسلاحظہ نے بعضوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر ریالی نکالی کشمیروں پر بھارتی مظالم کے خلاف نارے لگائے تھے محاولپور اسلامی انیورسٹی کے ذریعتمام یومِ سیاہ کے حوالے سے سیمینار پروفیسر جلساتیزہ طالبات کا کشمیریوں کے لیے تاثورات کا اظہار کہتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی اقرادادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ملک کا بچہ بچہ کشمیری کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے ہندو برادری میں بہن بھائیوں کے خوبصورت رشتے راکھی کا تہوار ہندو برادری نے کشمیریوں کے ازادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گوشت کھائیں لیکن احتیاط سے عید کے موقع پر زائد گوشت کھانے سے دوہزار شہری اسپتال جام ہوتے تین روز میں نشتر اسپتال میں ایک ہزار پرچاسی بریز ریپورٹ ہوئے چلڑن کمپلیکس میں تین سو پینٹالی سپتال میں ایک سو پچیس مریف نائک ہے ملتان ایدال ادھا کے موقع پر سفائی کے مثالی انتظامات پہلے تین روز میں دس ہزار سات سو تیانویٹن بیسٹ رکٹھا کیا گیا آپریشن مینجر داؤد مکی نے سفائی کے انتظامات کا کریڈٹ ملازمین کے نام کر دیا رہیمیار خان میں ائرپورٹ روڈ پر جانوے کے علائشوں اور گندی کے دھیر انتظامی آخا موشت ماشائی شہری شکبہ کنہ کہتے ہیں متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں ہو سکے شہریوں کا میوسپل کمیٹی سے سفائی کا مطالبہ رہیمیار خان محلہ اسوانیہ میں سی بریج اور سفائی کے ناکس انتظامات جگہ جگہ جانوے کے علائشوں اور گندی کے دھیر علاقہ مکی اسرہ پیس جار موشت پل کمیٹی سفائی سے فور اگزامات کا مطالبہ باوجب پر میں ویسٹ مینجمنٹ کملی کے عملے کے خلاف تاجروں کا ایسے جار بازاروں میں علائشوں اور گندی کی موجودگی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں بدبو سے برا حال ہے عملے کی چھٹیوں میں گزارہ کیسے کریں عید کی چھٹیاں ہوئی ختم شہری ڈیوٹیوں پر لوٹنے لگے دیر آڈڈا ویگن سٹینٹ پر مسافروں کا رش بڑھنے لگا مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق سڑکوں پر روا دوا پردیشیوں کی بابسی کا سلسل آج شروع رہیمیار خان کے ریلویسٹریشن پر مسافروں کا رش دونوں ٹریکس کی ٹرینیں معمول کے مطابق کئی کئی گھنڈے تاخیر کا شکار مسافر پریشان ویفاقی بدرے ریلویسٹرینوں کی عام دورست میں بہتری کا مطابق ملتان سڑڈی ٹرافک پولس کی بند بیلنگ کرنے والوں کے خلاف ملتان کی میڈیسن مارکٹ میں بجلی کے تاروں کی بھرمار کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ تاظر پریشان دوسری جانے سٹیٹ لائٹس دن میں بھی بند نہ کرنے سے بجلی کے زیادہ کا سلسلہ جاری چشتیاں تھانا فرید کے علاقے میں تضاب گردی کا معاملہ شہور کی جانے سے تضاب گردی کا شکار ہونے والی خاتون زندگی کی بانسی حال تھی ملزم عباس نے بیوی اس بچوں ساتھ پر گھریلو ناچا کیے بائے تضاب پینکا تھا غیہ میں بہن ظلم کے خلاف بھائی کی آواز بن گئی بہن نے بھائی پر شدود کے خلاف تھانے کے باہر احتجاج کیا سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروایا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنت ہے گھر سے نکل جا ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی بھارت کا یومِ آزادی پاکستان میں یومِ سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے مرتان بھاولپوس میں جنوبی پنجاب کی تمام شہرہوں تاریخی مقامات مارکیٹس پر سیاہ پرچم آبیسہ تمام سرکاری امارتوں پر آج گومی پرچم سر نکھوں پوری قوم متحد ہے آج بھارت کا یومِ آزادی یومِ سیاہ کے طور پر منائے کے مزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا پیغام کہتے ہیں بھارت ظلم اور جبر سے زیادہ دے تک کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا یومِ سیاہ کا مقصد پوری دنیا کو کشمیری عوام پر بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے کشمیروں کے ساتھ یومِ ایک جرہ تھی ملتان گورنمنٹ مسلم ہائی سکول میں یومِ سیاہ کے حوالے سے احتجازی ریلی اور سیمینار کا احتمام اساتذہ اور طلبہ کی قصیر تعداد میں شرکت شوراکہ نے بینرز اٹھا کر بھارتی ملازم کے خلاف نارے لگائے ڈی جی خان ٹیچنگ ایسپتال کی امرجنسی میں ڈاکٹرز اور عملہ غیر حاضر مریض دربدر رولنے لگے عید کے چوتھ روز عملہ اور ڈاکٹر حاضری یقینی نہ بنا سکے مدفر گرڈ ڈیشٹرک ایڈ کورٹر ایسپتال نے ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے کی مبینہ جانپور حادثے میں جانور چھوڑنا نوجوان کو مہگا پڑ گیا نوائی علاقے شادن لونڈ میں فائرنگ سنو جوان جا بہت لا شٹریجنگ ایسپتال منتقل لیرہ غازی خان میں سلاب زدہ بسیوں میں پانی کی نکاسی کے لیے جلی انتظامی متحر ایک چیئرمنٹ انجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی ایم پی اے صدار احمد علی ڈریشر کے تین روز علاقے میں موجود متاثرین میں راشن تقسیم میڈیکل اور لائف سٹور کیمپ لگا آتی ہے رہیمیہ خان اور گردون وحبے بادیلوں کا بسیرہ گرمی کا زور ٹوٹتے ہی شہریوں کے چہرے خوشی سے نہال تھنڈی تھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی سواری ہے موسیقی